بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہاؤسنگز کیونسکینڈل میں نیب نے شہباد شریف کو گرفتار کر لیا شہباد شریف ساتھ پانی کمپنیز کیس میں پیش ہوئے آشیانہ سکینڈل میں گرفتار کر لیے گئے نیب حکام جسمانی لیمان کے لیے آج شہباد شریف کو احتساب عدالت پیش کریں گے نیب دفتر کے باہر سیکیورٹی سخت پولیس اور رینجرز تائیونات شہباد شریف کی آج احتساب عدالت میں بیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے احتساب عدالت کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تائیونات کر دی گئی احتساب عدالت کے داخلی و خارجی راستوں پر رکھاوٹیں لگا دی گئیں راستے سیل کر دیے گئے شہباد شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباد شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباد شریف نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف انسنس کا ٹھیکہ منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد عراضی کا فائدہ ٹھیکہ دار کو پہنچایا گیا شہباد شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا شہباد شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباد شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسناک بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی اداروں نے خاتمیالہ کی خدمات کا اطراف کیا بی ٹی آئی حکومت اس بہترین انتقام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا آدم کیا ہے ہر لوٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر صبائی وزیر عبدالعالیم خان کا شہباد شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں ہوا میں معلق لولی لنگڑی حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھانتی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابر آبان، زلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباد کی پریس کانفرنس بولے شہباد شریف کی گرفتاری عظم نہیں ہونے دیں گے اشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملبع شہباد شریف پر ڈال دیا میاں صاحب آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباد شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباد شریف کی زیر سدارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباد شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا نیب ذرائع شہباد شریف کی گرفتاری پر کارکن بھی برہم نیب آفیس کے باہر اعتجاز ٹھاکر نیاز بیگ روڈ کو بلوک کر دیا باٹی چوک میں متوالے سڑکوں پر آ گئے ٹائر جلا کر شدید اعتجاز ناربازی موڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شہدرہ میں بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز کا مظاہرہ آشیانہ حوزی اسکین کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباد شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر یاسمین گاشر عبان کو خوشکبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر خرفت اناثر بھی جلد جیل میں ہوں گے مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کا شہباد شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل شہق خاکان عباسی کہتے ہیں شہباد شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ سناولہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا پرویز ملک بولے محب وطن سیاست دان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خاتمیالہ کی گرفتاری پچیس جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے پاک ارب ہاؤنسنگ سوسائیٹی فراڈ کیس ملزم امار گلزار اعتصاب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلنگ فروک کی نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریماند دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم بوگس کاغذات، ناکس کام، معاہدوں کی ادم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپنیاں بلیکلس، تعلیم، صحت، پولیس، روڑ، پانی اور دیگر منصوبوں پر کام والی کمپنیاں بھی شامل بلیکلس کمپنیوں میں ایم ایس لنکرز اشیاء، ایم ایس گل انٹرپرائزز بھی شامل اکبری گیٹ کے علاقے میں جائداد کے تانازے پر فائرنگ سے ایک شخص جان بہاک ہو گیا پولیس کے مطابق ندیم اور دیگر ملزمان نے اندازن فائرنگ کر کے 35 سالہ عمران کو قتل کیا مقتول عمران کا اپنے رشتہ داروں سے جائداد کا تانازہ تھا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تجابوزات کی خلاف اوپریشن کرول گھاٹی میں 18 کروڑ روپے مالیت کی 43 نکڑ ارازی با گزار سرکاری ارازی پر آلو، مکعی اور دیگر فصلیں کاش کی گئی تھی مزاہ مت کرنے پر دو افراد زرہی راست تجابوزات کے خلاف اوپریشن جاری علامہ اقبال روڈ، گڑی شاہو بازار، دھرمپورہ، دروہ، دروہ والا میں متعدد تجابوزات، اسمار، پتھاڑے، شیرڈ، سپائن بورز کو گرانے کا عمل جاری دروہ والا میں اوپریشن کے دوران بجلی کی تاریں جوٹ گئیں ٹرانسکورمر پھٹنے سے زوردار دھماکہ عملہ بال بال بچا وزیراعلا کا تجابوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف کرروائی کا نوٹس، رہڑی بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے وزیراعلا کی ہدایت ہیلمٹ اور بیک میرر نہ لگانے والے پولیس اہلکاروں اور وارڈنز کے چالان اور مہمانہ کارروائی کا حکم قانون شکنی کرنے والے چند پولیس اہلکاروں کو گھر بھیجوا کر دوسروں کے لیے مثال بنے قانون پر عملدار آمد سے سر پر چھوٹ لگنے کی شرابیں پچاس فیصد کمیں آئی جسٹس علی اکبر قریشی کے ریماز مرسائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے ہیلمٹ پر پابندی کا جلد حکم دیں عدالت آٹے اور دالوں کے بعد چکن کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی دکانوں پر ورائلر گوچ دیکھ سو اکانوے روپے پی کلو ہو گیا چکن کی قیمت ڈبل سینسوری سے اوپر جانے کا امکان گورنر پنجاب کی زیرے صدارت انجینرنگ یونیورسٹریوں کے وائس چانسلر سکائی گلاس چوہبی سرور کہتے ہیں معاملات کے حل کے یہ جامعات کو اتخیارات دیے جائیں گے پی سی بی انٹر سکول ویمن انڈور کرکٹ ٹارنمنٹ گورنمنٹ ڈلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لاخور ڈرائیمر سکول کی ٹیم سرسر رنز پر ہی ہمت ہار گئی ڈوپ ٹیس کبانین کی خلاف وزری کرکٹر احمد شہزاد کو سزا سنا دی گئی ڈوپ ٹیس مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار ماہ کی پابندی آئد احمد شہزاد کو کچھ عرصہ قبل کرکٹ کھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروف بھارتی صحافی قلدیب نائر کی آخری رسومات باقیان دریائرابی میں بہا دی گئیں قلدیب نائر کی پوتیب مندرہ نائر اور اتزاز احسن سلے سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کی شکل موسیقی